ویلکم بیک دوستو کیا حال ہے آپ سب کا میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو کچھ موویز ایسی ہوتی ہے جن کا جب ریمیک کیا جاتا ہے تو ریمیک کے بعد جو چیز سامنے نکل کر آتی ہے وہ بلکل ہی فارق ترین ہوتی ہے دیکھنے کے قابل ہی نہیں ہوتی لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ ریمیک کر کے انہوں نے اپنا ٹائم ہی ضائع کیا لیکن ملیالم ایک ایسی فلم انڈسٹری ہے جس نے جب بھی کسی بھی فلم کی ریمیک کی ہے تو وہ ریمیک بہت ہی آؤٹسٹینڈنگ نکل کر آیا ہے لوگوں نے بہت ہی زیادہ پسند کیا ہے جی ہاں دوستو میں بات کر رہا ہوں برہمم کی برہمم ایک ملیالم فلم ہے جسے ریمیک کیا گیا ہے اندھا دون مووی سے تو دوستو کیسی ہے برہمم مووی اسے دیکھنا چاہیے یا نہیں اس کا ریمیک کیسا ہے اس میں ایکٹرنگ کیسی ہے اس کی سٹوری لین کیسی ہے یہ جاننے کے لیے آپ کو ویڈیو کو لاس تک دیکھنا پڑے گا تو اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک کر لینا ہے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے تو آئیے جانتے ہیں دوستو سب سے پہلی بات جن لوگوں نے اندھا دون دیکھی ہوئی ہے اور وہ پھر برہمم دیکھنے والے ہیں تو کوئی بات نہیں ان کو بہت مزا آنے والا ہے کیونکہ برہمم میں بھی تھوڑے بہت چینجنگز کیے گئے ہیں وہ چینجنگز کیا کیے گئے ہیں وہ میں آگے چل کر آپ کو بتاتا ہوں لیکن جن لوگوں نے اندھا دون بھی نہیں دیکھی اور وہ برہمم دیکھنے والے ہیں تو یار ان لوگوں کو بھئی نا بہت ہی مزا آنے والا ہے کیونکہ ان کو لوگوں کے لیے یہ جو سٹوری لائن ہے یہ تھوڑی سی یونیک ہونے والی ہے اور وہ لوگ اسے بہت ہی زیادہ انجوائی کرنے والے ہیں تو سٹوری لائن کیا ہے سٹوری لائن یہ ہے کہ ایک ایسا شخص جو اندھا ہونے کی ایکٹنگ کرتا ہے آنکھوں پر چشمہ لگائی رکھتا ہے کہ یار میں اندھا ہوں لیکن وہ اندھا ہوتا نہیں ہے وہ صرف ایکٹنگ کر رہا ہوتا ہے لیکن ایک دن اچانک سے وہ مرڈر ہوتا ہوا دیکھ لیتا ہے اب وہ ایکٹنگ کر رہا ہوتا ہے اندھے کی لیکن سامنے اس کے مرڈر ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے آگے سے اس کی لائف کیسے چینج ہو جاتی ہے کیا وہ پکڑا جائے گا یا نہیں پکڑا جائے گا کیا اس کے بعد ساری زندگیوں سے ایکٹنگ کرنے پڑے گی تو کیا ہونے والا ہے یہی اس فلم کی سٹوری لائن ہے جو کہ بہت ہی یونیک ہے اور فرس ٹائم جو دیکھتا ہے اس کو بہت ہی اچھا لگتا ہے بہت ہی انجوئے کرتا ہے اگر میں بات کروں ریم میکی تو سب کچھ سیم نہیں کر دیا گیا کافی سارے چینجنگز آپ کو بھرمہ میں دیکھنے کو ملتے ہیں جیسے کہ پولیس لائن میں کافی سارے چینجنگز ہیں اسی کے ساتھ مرڈر میں کافی سارے چینجنگز ہیں ساتھ ہی ساتھ اس کی سٹوری لائن میں بھی کافی سارے چینجنگز ہیے گئے ہیں تو یہ بلکل ٹوٹلی ریمیک نہیں ہو جاتا یہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے بات کروں اگر کریکٹر کی پرفارمنس کی تو جو پریتھے وراج ہیں جنہوں نے اس فلم میں لیڈ رول پلے کیا ہے یار انہوں نے کیا ایکٹنگ کی ہے مزہ آ جاتا ہے ان کی ایکٹنگ دے کر ساتھ ہی ساتھ جو ان کے ساتھ ایکٹریسز میں دیکھنے کو ملتی ہیں وہ ہیں ممتہ ان دونوں کی کمیسٹری نیار بڑی کمال کی ہوتی ہے کمیسٹری ان کی دیکھنے میں بھی آپ کو بڑا مزہ آنے والا ہے تو ایکٹنگ وائز آپ کو اس فلم میں کوئی بھی ایشو دیکھنے کو نہیں ملنے والا ایکٹنگ وائز یہ فلم بہت اچھی ہے بات کروں اگر نیگٹیو پوائنٹ کی نہیں تھا ہاں تھوڑا پوہت کی فلم سٹارٹنگ میں بور کر دیتی ہے لیکن وہ بھی کوئی اتنی خاص بات نہیں ہے کیونکہ وہ ایک ریلیشنشپ بیلڈ کر رہی ہوتی ہے آڈینس کے ساتھ تو وہ بھی بورنگ میں نہیں آتا خیر کوئی نیگٹیو پوائنٹ نہیں تھا میری نزدیک یہ بہت ہی آؤٹس ریننگ بریلینڈ مووی تھی جن لوگوں نے اسپیشلی ابھی تک اس کا ریمیک ملک کی جو اس کا اوریجنل ورجن ہے وہ نہیں دیکھا اندھر دن نہیں دیکھا تو یار جب وہ فرس ٹائم اسے دیکھیں گے بھرہمم کو تو ان کو بہت ہی مزا آنے والا ہے آؤٹس ریننگ مووی ہے ساتھ ہی ساتھ جو لوگ کہہ رہی ہیں کہ یار بھرہمم دیکھیں یا اندھر دن دیکھیں تو یار آپ کی مرضی ہے جوئس ہے سٹوری میں تھوڑا بہت ڈیفرنٹس ہے تو آپ جو مرضی دیکھ سکتے ہیں آپ بھرہمم دیکھ لیں یا اندھر دن پہلے دیکھ لیں اس میں کوئی ڈیفرنٹس نہیں ہے دوستو جو لوگوں نے بھرہمم ہوئی دیکھ لیا ہے مجھے نیچے کومنٹ سیکشن بتانا کہ آپ یہ فلم کیسی لے گی ویڈیو پسند ہوئی لائک کر لینے چینل کو سبسکرائب کر لینے اگلی آنوی ویڈیو تک اپنا خیال رکھنا اللہ حافظ